دوستو آپ بولی ووڈ انڈسٹری کے کافی سپر سٹار کو جانتے ہوں گے جنہوں نے اپنی ایکٹنگ اور خوبصورتی کے ذریعے درشکوں کو آج تک دیوانہ بنایا ہوا ہے اور بولی ووڈ انڈسٹری میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہیں پھر چاہے ہم بات کریں سلمان خان کی یا پھر ابینیتری کاجول کی جنہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری میں آج تک اپنی پکڑ بنائی ہوئی ہے اور انہیں دیکھنے کے لیے درشک ہمیشہ بیتاب رہتے ہیں اور ان کی ہر ایک فلم سپر ہٹ جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ستاروں کے اپوزٹ ان کے بھائی بہن بولی ووڈ میں اپنا نام کمانے میں پوری طرح سے ناکامیاب رہی ہیں تب ہی تو وہ فلوپ ہو گئے اور اسی لیے آج کے ماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ ستاروں کے بھائی بہن سے روبرو کرانے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپر سٹار سلمان خان کے چھوٹے بھائی سوہیل خان کے بارے میں جنہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری میں کافی ساری فلموں میں کام کیا ہے اور اپنی ایکٹنگ سے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہے بگر جہاں ان کے بڑے بھائی سلمان خان کی ہر ایک فلم سپر ہٹ ہوتی ہے اس کے مقابلے سوہیل خان کی فلمیں کچھ خاص نہیں چل پاتی ہیں جس کی وجہ سے سوہیل خان ایکٹنگ میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں تب ہی تو آج فلموں سے ان کا نام بھی غائب ہوتے جا رہا ہے پس لسٹ کے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری کے مشہور اور ہینڈسوم ابھی نیتا سنی دیول کی بہن ایشا دیول کی جہاں سنی دیول نے اپنے کریئر میں غدر اور یملا پگلا دیوانہ جیسی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور آج بھی درشکوں کے من میں اپنی بہترین چھوی بنائے ہوئے ہیں تو وہی ان کی بہن ایشا دیول بولی ووڈ انڈسٹری میں اپنا نام نہیں کما پائی جن کی فلم نو اینٹری اور دھوم ہی ایسی ہے جو باکس آفیس پر سپر ہٹ گئی ہے پر ان کی آدھے سے زیادہ فلم باکس آفیس پر بہت بری طرح سے فلاپ ہو گئی نمبر 3 تنیشہ مکھر جی اب اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے اور کچھ کچھ ہوتا ہے جیسی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں دینے والی most gorgeous and beautiful ابینیتری کاجول کی بہن تنیشہ مکھر جی کے بارے میں یوں تو انہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری میں کافی فلموں میں کام کیا ہے مگر ان فلموں میں سے کئی فلمیں ملٹی سٹارر فلمیں رہی ہیں جن کی دوسرے سٹار کی وجہ سے ہی فلم سپر ہٹ ہو پائی اس طرح سے انہوں نے خود اپنے دم پر ابھی ایک بھی فلم سپر ہٹ نہیں دی ہے بلکہ ان کی آدھی سے زیادہ فلم فلاپ ہی گئی ہے اس لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنا ان کی بڑی بہن کاجول سپر ہٹ ہے اتنا ہی تنیشہ مکھر جی فلاپ رہی ہیں نمبر 4 سوہ علی خان اب اس لسٹ کے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری کے most handsome and talented ابینیتا سیف علی خان کی بہن سوہ علی خان کے بارے میں جہاں سیف علی خان نے تو اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلمیں دی ہیں پر ان کی بہن سوہ علی خان نے شادی نمبر ون اور تم ملے جیسی فلاپ فلمیں دے کر اپنی چھوی کو بلکل گمنامی میں ڈال دیا ہے جس وجہ سے انہیں فلاپ سٹارز کی لسٹ میں گنا جاتا ہے نمبر 5 شمیتہ شٹی جی ہاں فٹنس کوئین شلپا شٹی کی بہن شمیتہ شٹی بھی بولی ووڈ میں آ چکی ہیں لیکن بولی ووڈ میں شمیتہ شٹی کا کچھ خاص سکہ نہیں چل پایا شمیتہ شٹی نے بولی ووڈ میں کافی فلمیں کی ہیں لیکن ان کی آدھی سے زیادہ فلمیں ہی فلاپ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے آج شمیتہ شٹی فلم انڈسٹری سے کافی دوری بنا چکی ہیں اور اسی لیے ان کا نام بھی سوپر سٹار کے فلاپ بھائی بہنوں کی لسٹ میں شمار ہے ویل دوستو آپ ان ستاروں کے بھائی بہن کے فلاپ ہو جانے پر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولی ووڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں